اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اللہزین یقیمون الصلاة کہ متقید وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں تو میں اقامت نماز کے حوالے سے ہمارے گفتگو چل رہی ہے کہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کن کن شرائط چیزوں کا ہونا ضروری ہیں اگر وہ چیزیں ہماری نماز میں نہ پائی جائیں تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی یا کچھ مکروحات کوئی نجائز ایسا کام کر لے جس سے نماز ٹوٹ جائے تو ان تمام باتوں کا علم ہونا ہمیں انتہائی شروری ہے تو آج کے درس کے اندر نماز کے فرائز کے حوالے سے گفتگو کرے گے کہ نماز کے اندر فرض چیزیں کون سے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی فرض رہ جائے تو نماز ہماری مکمل نہیں ہوگی مکمل نہیں بن کے نماز فرض چھوٹنے کی وجہ سے نماز ہوتی ہی نہیں وہ واجب کا مسئلہ سنو تو کا مسئلہ ہے اگر فرض چھوٹ جائے تو نماز مکمل نہیں ہوگی شرے سے نہیں ہوگی تو یہاں پر سب سے پہلا جو نماز کا فرض بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے جب وضو کر کے ہم مسجد گندر آگے یا نماز کی جگہ پر ہم آگے تو سب سے پہلے جس جگہ پر ہم نماز پڑھنے لگے جس جگہ کا ہم نے انتخاب کیا سب سے پہلے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے پھر نماز کی سب سے پہلے شرط گیا ہے سب سے پہلے جگہ پاک ہونی چاہیے یہ ساتھ نماز کے شروع کرنے سے پہلے کے ساتھ جو یہ شرائط نماز ہے اور چھے جو نماز کے اندر وہ ارکان نماز ہے تیرہ مکمل فرض ہے تو بھئی جب نماز کا نماز کی جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں یا مسجد میں آئے ہیں یا گھر کے اندر بڑھ رہے ہیں کہیں بھی پڑھ رہے ہیں جنگل میں کہیں بھی پڑھ رہے ہیں نماز تو سب سے پہلے جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے اس جگہ پر کسی قسم کی گندگی گوپر لیت پشاف وغیرہ کسی قسم کی غلاست گندگی نہیں ہونی چاہیے اگر وہ جگہ ناپاک ہوئی اور ہم نے وہاں پر نماز پڑھ لی تو ہماری نماز نہیں ہوگی نماز کا فرض ہے نماز کا فرض اکثر بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ چھوڑے بچے سہن کے اندر پشاف کر دیتے ہیں ایسی اور پتہ نہیں جلتا انہوں کا جہرات کو سوڑوں کو پشاف کرتے ہیں کمرے میں کمرے کے اندر یا سہن میں برامدے میں پشاف کے وہ نشانات پڑھ جاتے ہیں اور پشاف یا کچھی جگہ پر کر دیتے ہیں اور عورتیں اکثر اس جگہ پر نماز پڑھتی ہیں اس بات پر غور توجہ نہیں دیتی تو اگر ایسا مسئلہ ہو تو ایسی پشاف والی جگہ پر یا جانوروں کی جگہ پر جہاں پر جانور باندے جاتے ہوں بھیڑ بکریہ باندی جاتی ہے اونٹ باندے جاتے ہوں تو ایسی جگہ پر بھی نواز نہیں ہوتی اور اگر ایسی جگہ ہو کہ اس جگہ پر کسی بچے نے پشاف کر دیا گندگی وغیرہ ہو اور اس جگہ پر اس پشاف گندگی کے نشانات وغیرہ ہیں تو اس جگہ کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کچھی جگہ ہو تو اس مٹی کو اوپر سے کھریت دیا جائے اور اگر نشانات اندر ہوں اور بھی زیادہ ہوں زمین میں جذب ہو گیا ہو پشاف تو اس مٹی کو کھودا جائے اور بٹی بدل دی جائے اوپر سے نیچے سے مٹی نکال کر اس کے اوپر ڈال دی جائے یہ پاک کرنے کا طریقہ اگر فرش وغیرہ ہو پکی جگہ تو اس کو پانی سے اچھے طریقے سے دھو دیا جائے پشاف وغیرہ کو بہا دیا جائے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی اور تیسرا مسئلہ یہ کہ اکثر عورتیں گھروں کے اندر گوبر وغیرہ اپنے سہن کے اندر پھیرتی کچھی جگہ میں پھیرتی ہیں سوائی کے لیے تو کیا اس گوبر کے اوپر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ گوبر وغیرہ جو بھی لید وغیرہ گھر کے اندر سہن میں کچھی جگہ میں پھیری گئی اگر وہ گیلی ہے اگر اس پر نماز پڑھنے سے جسم پر اس کے اثرات آتے ہیں کپڑوں پر اس کے اثرات آتے ہیں تو اس کے پر نماز بالکل بھی نہیں ہوگی اور اگر وہ خوشک ہو جائے جسم پر اس کے اثرات نہ آئے ظاہر نہ ہو تو اس صورت کے اندر نماز ہو جائے گی لیکن احتیاط اس بات بھی یہ ہے کہ اس جگہ پر بھی کوئی کپڑا وغیرہ بچھا لیا جائے خوشک گوبر کے اوپر بھی کپڑا وغیرہ بچھا لیا جائے جو صحیح میں پھیرا گیا ہے اس کے اوپر مسلح وغیرہ یا کپڑا وغیرہ بچھا لیا جائے احتیاط اس میں ہے اور اگر کوئی کپڑا نہ ہو مسلح نہ ہو مجبوراً اس پر نماز پڑھنی پڑ گئی تو خوشک اس گوبر کے اوپر اس جگہ پر نماز ہو جائے گی جو گھر میں پھیرا گیا ہے ہاں جالوروں کے بارے میں جو مشاپ گندگی اس میں نماز پہلکل قطع نہیں ہوگی یہ گھر کے بارے میں مسئلہ ہے کہ جب صحیح میں ایسا گوبر وغیرہ کوئی چیز پھیری گئی ہو تو احتیاط کریں کہ وہاں پر بھی کپڑا وغیرہ بچھانے تو بھئی نماز کے حوالے سے سب سے پہلے شرط ہماری کیا ہے کہ ہماری جگہ پاک ہونی چاہیے نمبر دو جب جگہ پاک ہو جائے پاک جگہ کا انتخاب کر لیا جائے تو بھئی اس جگہ پر سب سے پہلے ہمارا جسم لگتا ہے بجھ ترتیب سے یاد کریں گے تو اسالی سے یاد دوں گے اگر بغیر ترتیب کیا یاد کریں گے تو پھر یاد ذہن رشید نہیں ہوتے پھر بھول جاتے بار بار تو ترتیب سے انشاءاللہ ان کو یاد کریں گے دوبارہ بھولیں گے نہیں ہمیں تو پہلے جگہ پاک ہونی چاہیے اور جگہ کے ساتھ ہمارا جسم لگتا ہے جگہ کے ساتھ ہمارا جسم اس جگہ پر کھڑے ہوتے تو ہمارا جسم بھی خاص مہمان کے ہاں یا کسی خاص جگہ پر کسی خاص دوست کے لیے قربت والے کے لیے کسی بڑے سے ملاقات کے لیے ہم جاتے تو ہم کیسی حالت میں جاتے ہماری کوشش ہی ہوتی کہ ہمارے صاف شترے کپڑے ہوں اچھے جھوتے ہوں سر میں کنگی کر کے اچھی پگڑی باندھ کر صاف شترے بن کے جائے خوشبو لگا کے جائے تو بھئی وہ ذات جو سب سے بڑی ذات ہے جو سب سے بڑی بہمان نباز ذات اللہ طرح کی ذات ہے بھئی اس سے بڑی بہمانی کسی اور کیلئے ہو سکتی اس سے بڑی بہمانی اور کسی کی نہیں ہو سکتی اکرام کسی کا نہیں ہو سکتا بخشش کسی کی نہیں ہو سکتی تو بھئی جب کسی اپنے خاص سے مٹنے کے لیے ہم جاتے ہم بڑے احتوام سے جاتے تو جب اللہ کے گھر میں ہم آئے نباز پڑھنے کے لیے آئے جس طرح وہاں بن جاتے ہم اس سے بھی بہتر انداز کے ساتھ اللہ کے گھر میں داخل ہو ہمارے کپڑے صاف ہو پاک ہو جسم صاف ہو ہمارے سر پر پگڑی ہونی چاہیے اور خوشبو لگا کے تکے کپڑوں میں امدہ طریقے سے مکمل احتبام کے ساتھ نباز اپنی پڑے انشاءاللہ جب اس انداز میں نباز پڑھیں گے تو ہماری نباز کامل ہوگی تو بھی جسم ہمارا دوسرا فرس کیا نباز کا جسم ہمارا پاک ہونا چاہیے جسم پر پشاپ کے کترے لگے ان کو دھوکر نباز پڑے اور یہاں پر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اکثر گھروں میں چھوٹے بچوں کو نے اٹھا پہ گودھ کرنے وہ پشاپ کر دیتے ہیں چھوٹے پچھے مینے کا بچہ سال کا بچہ اکثر بھئی ماں بھی اٹھاتے اور ماں بھی اٹھاتے ہیں ان بچوں کو اور وہ اکثر پشاپ کر دیتے ہیں کپڑوں کو اپر تو بھئی یہاں پر بڑا اہم مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ غور سے اس مسئلے کو سماعت فرمائے سنیں کہ اگر بچہ دودھ پیتا وہ کھانا نہیں کھاتا روٹی نہیں کھاتا چاول نہیں کھاتا صرف کھانی اپنی ماں کا وہ دودھ پیتا ہے تو جو دودھ پیتا بچہ اگر وہ کپڑے پر پشاپ کر دے تو کپڑا زیادہ نجس نباغ نہیں ہوتا حلقہ نباغ ہوتا ہے تو اس صورت کا اندر اگر کپڑے پر پانی بہا دیا جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا پانی بہانے سے کپڑا پاک ہو جائے گا اور اگر ایسے بچے نے پشاپ کر دیا کہ جو کھانا کھاتا ہے جو روٹی کھاتا ہے چاول کھاتا ہے اگر اس نے پشاپ کر دیا تو ابھی اس کپڑے کو مل کر دھویا جائے گا جاکہ نشانات پشاپ کے ختم ہو جائے مل کر اچھے طریقے سے تاکہ شکوک و شباد دور ہو جائے اور یہاں پر ایک اہم مسئلہ اور بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر بچی پشاپ کر دیں بھئی بچی اور بچے کے پشاپ میں فرق ہے بچی کا پشاپ زیادہ نپاک ہوتا ہے مرد کی بنسبت عورت کا پشاپ زیادہ نپاک ہوتا ہے مرد کی بنسبت اس میں گندگی بدمون زیادہ ہوتی ہے یہ دہکی کی مسئلہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں ایک بات بیان فرمائے گی کہ عورت کا جو بشاپ بختلی بقاباز سے گزر کر وہ مسانے تک پہتا ہے اور مرد کے بشاپ میں زیادہ مسائل نہیں ہوتے تو اس لیے عورت کا بشاپ زیادہ نپاک ہوتا ہے بدبودار ہوتا ہے تو اگر بچی بشاپ کر دیں جسم کے اوپر تو ان کپڑے کو اچھے طریقے سے دھو جائے گا بلکہ تو مالکہ دوروں صورتے کے اندر اگر دودھ پیتا بچہ بشاپ کر دیں تو پانی بھانے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا اگر کھانا کھاتا ہو بچہ خوراں کھاتا ہو تو پھر وہ کپڑا اچھے طریقے سے دھونا پڑے گا تب وہ کپڑا پاک ہوگا تو بھی ایسے جسم پر اگر بشاپ کے کتلے لگ جائے تو کتلوں کو اچھی طرح دھویا جائے گا اس کپڑے کو بھی دھویا جائے گا اور اگر منی وغیرہ کے کتلے لگ جائے مسی وغیرہ کے کتلے لگ جائے تو ان کو بھی اچھے طریقے سے دھویا جائے گا ان تمام صورت گندر اگر جسم پر بشاہ کے قطرے لگے ہوئے یا گندگی لگی ہوئی اور ہم نے اس صورت میں نماز پڑھ دی تو ہماری نماز نہیں ہوگی نماز کا حکم ہے نماز کا یہ فرض ہے اور اگر گسل جنابت فرض ہو بھئی وہ تو فرض مہتا ضروری ہے اس کے بگار دوسری بات ہی کوئی نہیں تو بھئی دوسرا گسل کا بھئی نماز کا فرض کونسا ہے ہمارا جسم پاک ہو رہتے ہیں اور ہمارے جسم کے ساتھ ہمارے کپڑے لگتے جسم پر کپڑے بھی پہنے ہوئے پہلے جگہ پاک ہو جگہ پر ہمارا جسم لگتا ہے جسم پاک ہو اور جسم پر ہمارے کپڑے ہمارے جسم کے ساتھ لگتے تو ہمارے کپڑے بھی پاک صاف ہونے چاہیے کپڑے بھی پاک صاف ہونے اگر کپڑے بھی پاک ہوئے پشاہ کے قطرے یہ گندگی لگی ہو تو ہماری نماز نہیں ہوگی اور نمبر چار اور کپڑے ہمارے مکمل ہونی چاہیے کپڑے ہمارے مکمل مرد کا سطر تو یہ ہے کہ گھٹنوں سے لے کر اور ناف کے اوپر تک ہی مرد کا سطر ہے اتنا سطر نماز کے ادھاپنا یہ فرض ہے اگر گھٹنے ننگے رہ گئے ناف کی یہ سطر ننگا ہو گیا تو ہماری نماز کتن ہے نہیں ہوگی نماز کا فرض ہے اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ نوجوان پینٹ شٹ وغیرہ پہلتے ہیں اور اکثر دیکھنے میں آیا جب وہ نماز بڑھتے ہیں تو ان کی شٹ چھوٹی ہو وہ اوپر اٹھ جاتی ہے اور سطر پیچھ سے ننگا جاتا ہے یہ معمول کی بات ہے اور اکثر جب ایسے اگر شٹ وغیرہ اوپر اٹھ جائے پینٹ نیچے ہو اور سطر کا حصہ وہ ننگا ہو جائے تو نماز ٹوڑ جاتی ہے نماز نہیں ہوگی تو وہ اس بات کا مکمل خیال کیا جائے کہ مکمل سطر کا احتبام کیا جائے تو مرد کا تو یہ سطر لیکن عورت کا مکمل جسم سطر ہے شریع اعتبار سے عورت کے ہاتھ گٹوں تک عورت کا چہرہ اور عورت کے پاؤں ٹکھنوں تک نماز کے دوران جن کا چھپانا ضروری نہیں ہے اگر اس نے یہ ظاہر کر کے نماز پڑھ لی کھلے رکھ کر اپنے گھر میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر ایسی دنگا پر کئی مہمار بن کر گئی ہو جہاں پر پردے کا احتبام نہ ہو جہاں پر غیر مہرب ہو تو وہاں پر مکمل جسم کو ڈھاپنا ضروری ہے مکمل جسم کو ڈھاپنا پردہ کرنا ضروری ہے اگر فطرے کا خطرہ ہو بہائی کا خطرہ ہو تو ایسے مقام پر عورت کو مکمل احتبام کرنا چاہیے لیکن اگر اپنے گھر کے اندر موجود ہے تو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کو پاؤں کو ننگا خالی رکھ سکتی ہے اور ان کا مکمل جسم اس کا سطر ہے اس کے بال اس کا جسم اس کے آداء نماز کے دوران ظاہر ہے نہیں ہونے چاہیے اس کے بالنظر نہیں آنے چاہیے تو بھئے نمبر چار کہا دی ہمارے کپڑے مکمل ہونے چاہیے تو بھئے کل کے درست میں انشاءاللہ بقیہ نماز کے فرائز کے حوالے سے بات ہوگی تو بھئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مکمل یہ نماز کے ارکان فرائز لازمی ہیں اگر ان میں سے ایک بھی فرض رہ گیا تو بھئے ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی تو جب بھی نماز پڑے نماز کے لیے آئے ہماری جگہ بھی پاک ہونی چاہیے جسم بھی پاک صاف ہونا چاہیے ہمارے کپڑے بھی پاک صاف ہونے چاہیے اور ہمارے کپڑے مکمل ہونے چاہیے سطر مکمل ہونا چاہیے اور اگر آپ نے کپڑے اتنے پہنے کہ وہ گھٹنے سے اوپر ہو ناث سے لیکھے تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی تو بھئے ان تمام باتوں کا خیال کرنا ہے انشاءاللہ جب آپ ان باتوں کا خیال کریں گے جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے کہ اللہ زینہ یقیبون سلاح کہ متقین وہ لوگ ہیں جو نماز کا احتمام کرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس انداز میں جب ہم نماز پڑے گے تو ہم متقین کی اس فیرست میں ہم بھی داخل ہو جائیں گے ان متقین میں ہمارا سمار بھی ہو جائے گا کل کے درست میں انشاءاللہ بکی یہ بات ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑا سنا کہ اللہ باق اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا رسول کریم ربنا اتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وکن عذاب النار ربنا ظلمنا نفسنا وعلم تغفر لنا و ترحمنا اللہم مغفر و رحم انت خیر و رحمین استغفر اللہ رب من کل ذنب نزدبتو و عطوب علیہ لا الہ الا انت سبحانک انت من الظالمین ربنا تقبل منا انکا انت سمع و علیم اطبع علینا انکا انت التضاب الرحیم رسول اللہ تعالی على رسول خیر خلقه و حمد علی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین رسول خلقه ربbal و ب کمبام رسول خوز رسول خشف رسول خشف موسیقی